گوھر شاہ رب العرباب ہے اللہ عنوذ باللہ ربوں کا رب ہے یہ یونس کے آپ کو ویڈیو یوٹیوب پہ اس کو آڈیو پڑی ہوئی ہے ریاض گوھر شاہی نے آخری زندگی گزاری ہے لندن میں یونس الگوھر کے پاس یونس الگوھر نے اس کے بعد جو جو دعوے آپ کے شیخ کے بارے میں کیے آپ کے حضرت کے بارے میں کیے وہ سارے دعوے آپ لوگوں نے چھاپے چاند پہ تشبیحات اور چہرے کا نمائیہ ہونا پھر اس بات سے مشہور اور معروف ہو جانا پھر یہ سنگین قسم کے مسئلے بھی رہے ہیں یا ان کی زندگی بھی رہے ہیں سورج اور ستارہ سب سے پہلے دنیا میں جو دعویٰ ہے وہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ نے کیا ہے چھوڑیں اس کو یہ تو چھوڑیں علامہ محمد اقبال میلے دلیل نہیں ہے میلے دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے آپ نے صوفیت کی بات کرنی ہے تو سب سے بڑے صوفی اس امت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے بڑے صوفیت عمر ہیں سب سے بڑے صوفیت عثمان ہیں سب سے بڑے صوفیت علی رضی اللہ علیہ وسلم ہیں سب سے بڑے صوفی اہل بیعت ہیں ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے اب یونسال گور انکوڈیسون کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ تو ہمارے ہاں سے گمراہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ان کے عقیدے سے ان کے طریقے سے نکلا ہوا ہر شخص گمراہ کافر ہے ان کے نظر میں یہ بھی کافر ہے جی ان کے نظر میں یہ بھی کافر ہے یہ بھی اس قابل نہیں کہ ان کو مسلمان کہا جا سکے تو اس لیے ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے بات کا اعتبار وہ ہے جو انسل گوھر آپ کہیں جی وہ عبدالباقی نام ایک شخصیت ہے عبدالباقی کو دنیا میں کوئی دو آدمی جانتے نہیں ہیں آپ نے اس کا فتوہ اٹھا دیا پتہ نہیں کتنے پیسے آپ نے ان کو کھلا دیا اس کتاب پر کسی مستنت بریلوی دیوبندی اہلی عدیز شیعہ کی تقریز لاکر دکھائیے کہ جی انہوں نے پڑی ہے جب آپ کو لگا کہ اب ہماری باتیں جو ہیں وہ دنیا میں مشہور ہونے لگی آپ نے کتابوں میں چینجنگ کر لی کتاب میں چینجنگ کرنے میں کتنی دیل لگے گی کتاب میں چینجنگ کرنے میں کتنی دیل لگے گی ایک چھاپا ہے اٹھا کے دوسری طرف کر دیں سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریف میں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور اصحاب ذرمان آپ دیکھ رہے ہیں مائے اور مولانا خاص نشست ہے ہم ہی ہیں جو یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ جب بھی حق کی تلاش میں قدم بڑھانے کی بات ہوگی ہم قدم جچک جائیں گے نہیں استراب میں نہیں جائیں گے ہمیں اللہ پہ یقین ہے ہم وحد اللہ شریک کو وحد اللہ شریک مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں امام الانبیاء ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں ریاضہ ہمیں اپنے ایمان پہ بالکل شک نہیں مگر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تردد میں رہتے ہیں کسی بھی موضوع کے حوالے سے تو یہی پروڈرم اور یہی پلیٹفارم ہوگا کہ جہاں سے ہم ہدایت یا سوال و جواب کی نشست سے جا سکیں خواتین و حضرات ہمارے اس موضوع کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے آج کا ہمارا موضوع بائی دو بے تصوف میں سے ایک شاخ نکل کر جناب ریاض احمد گوھر شاہی کے حوالے سے ہے یہ شخصیت کون ہے انہوں نے دین اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے یا پھر یہ کوئی تصوف کی شاخ میں کوئی فائدہ پہنچانے کی خواہش رکھتے تھے آج یہ گمراہ ٹولا ہے کس حیثیت میں گمراہ ہے کیا یہ دارہ اسلام سے باہر ہیں ہم ذرا سمجھنا چاہیں گے اس چیز کو اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہماری دوستوں میں سے ایک دوست کی شادی کا مسئلہ اٹھا اور بالکل آخر دن میں یہ سامنے آیا کہ ان کے گھروں میں تو ان کی تصویر لگی ہوئی ہے لہٰذا رشتہ ٹوٹ گیا ہم نے اکابر سے مشورہ لیا تمام افتیان کم و بیش اس بات میں متفق تھے کہ ان کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے اصولاً شرن اور ہر لحاظ سے یہ رشتہ ہو نہیں سکتا لہٰذا ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ نہیں ہونے والے چیز دنیا کو بتائی جائے کہ بھئی کون گمراہ لوگ ہیں اور کیا ہے اور اگر نہیں ہے تو بھی بتایا جائے کہ بھئی گمراہ نہیں ہے اور کیا ہے اس کے لیے ایک عالم سے ہی بات کی جا سکتی تھے لہٰذا ہم نے اور ہم پہ یہ اللہ کا احسان ہوا کہ ہم نے اس مکتب فکر سے یا اس گروہ سے ایک نمائندے کو طلب کیا جو حاضر ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی پیارے عالم کو بھی طلب کیا کہ ہم سمجھ سکیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے میں خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے قبلہ کا خاصہ ہے کہ آپ تشریف لے کر آئے بحیثت وکیل مختلف کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اس کیس کو بھی پاکستان کی عدالت میں دیکھ رہے ہیں اور اس سے نبردازمہ ہو رہے ہیں میں ایڈوکیٹ محمد زہیب حفیظ کو خوش آمدد کہتا ہوں اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین اور ساتھ ہی میں خوش آمدد کہوں گا محقق ہیں مفتی ہیں مفسر ہیں اور اس سے زیادہ کہیں اخلاق اور عمل میں موتدل رویہ برتتے ہیں اور ہمیشہ ہر دقیق اور حساس پہلو پہ انتہائی خوش گمانی کے ساتھ دیر اور دور اندیشی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں مفتی عبدالباقی اخوان زیادہ اسلام علیکم والیکم سب سے پہلے ایڈوکیٹ صاحب آپ پہ ساری بات ہے یہ جانا آپ سمجھا دیں ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لئے بہت سارے فتنے ہیں کیا یہ بھی ایک فتنہ ہے ریاض احمد گوھر شاہی صاحب کون ہے کیوں ہے اور ان کا کیا کانٹریبیوشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تعرف کرانا چاہوں گا کہ ہر فقیر جو آیا ہے ہر فقیر کی ہر دور میں مخالفت ہوئی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی فقیر آیا ہو اور اس کی مخالفت نہ ہوئی ہو ہر امام جو طریقت کا ہے بارہ امام ہے آپ ہر امام کی زندگی دیکھیں ہر امام کی زندگی میں مخالفت ان کی ہوئی ہے آپ شرعی امام کی دیکھیں جو چار امام ہیں آپ ان کی زندگی دیکھیں ہر امام کی بھی مخالفت ہوئی ہے جس طرح ہر فقیر کی مخالفت ہوئی ہے اسی طرح سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی بھی مخالفت ہوئی ہے اب وہ کون ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں کیا چاہتے ہیں عقیدہ کیا ہے ان کا اس کے لئے میں ارز کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے حستی سنی ہوگی خواجہ حسن بسری رحمت اللہ لہ پیران پیر بستگی غوشن زبیر حضور غوث العظم جلانی رحمت اللہ لہ آپ نے نام سنا ہوگا سلطان العاشقین سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لہ جو ان کا عقیدہ ترکے کار جو شخصیت تھی اسی طرح ہی ایک شخصیت کا نام ریاض عمد گوھر شاہی ہے اب ان کے ساتھ ملا رہے ہیں میں ثبوت دیتا ہوں کس طرح مخزن الاسرار میں فقیر نور محمد کلاچفیر رحمت اللہ لہ فرماتے ہیں فقیر نور محمد کلاچفیر رحمت اللہ لہ آپ تشریح کرتے ہیں سلطان العاشقین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لہ کی تصنیف ہے رسالہ روحی شریف رسالہ روحی شریف میں آپ نے راز لکھے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ازل میں کچھ روحیں ہیں ازل میں کچھ روحیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں ٹھیک ہے اور وہ دنیا میں تقریباً چار سو سال پانچ سو سال کے وقفے سے آتی ہیں اور آتی رہیں گی اچھے آپ نے پانچ سو ان کو سلطان الفقراء کہا جاتا ہے وہ ولیوں کے بادشاہ ہیں وہ باطن کے بادشاہ ہیں ولایت اختتام پذیر ہو جاتی ہے ان کے اوپر ان میں سے آپ نے پانچ سلطان الفقراء کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا بندہ ناچیز جو ہے ساتوہ پانچوہ سلطان الفقر ہے یعنی کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لہ اور فرماتے ہیں کہ دو اور ہستیاں آئیں گی میرے بعد دو اور ہستیاں آئیں گی اور انہی کی وجہ سے دنیا کا نظام ہے جب تک وہ ظہور پذیر نہیں ہوں گی دو ہستیاں دنیا میں اس وقت تک قیامت بگپا نہیں ہوگی اب وہ میں آپ کو پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ان ہستیوں کا جو گیپ ہے آپ دیکھیں خوادع حسن بسری حضور غوث پاک چار سو سال پانچ سو سال پھر سلطان العاشقین ان کا پانچ سو سال کا وقفہ ہے اتنے وقفے سے یہ ہستیاں آتی ہیں ہمارے مرشد پاک نے یہ فرمایا کہ ان روحوں میں جو رسالہ روحی شریف میں حضرت سخیر سلطان بہر حمد علیہ نے منشن کی ہیں ان روحوں میں سے ایک روح ہماری ہے ایک روح ہماری ہے اب آپ نے فقیری کا درویشی کا بشپن سے ہی شوق تھا کیونکہ میں مختصر کروں گا تو بہت سے معاملات ہوئے آپ نے جوانی میں ہی چلاکشی کی لال باک میں سخیلال شباس کلندر رحمت اللہ علیہ کی جو چلاگاہ ہے بیسکلی یہ تین ہستیوں کی چلاگاہ ہے ان میں اس جگہ میں اس چلاگاہ میں اس جنگل میں کامیاب ہوئے سخیلال شباس کلندر رحمت اللہ علیہ شاہب اللطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ اور ایک ہستی ریاض عمد گوھر شاہی وہاں کامیاب ہوئے ہیں آپ اس نور الحدا کتاب ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے گوھر شاہی کی لکھی ہوئی نہیں ہے یہ سلطان العاشقین حضرت سخیل سلطان باہر عمد اللہ علیہ کے لکھی ہوئی ہے اس میں واصل بلہ ہونے کا چلاہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی عاشق ہے رب کا رب کی تلاش ہے اس ذات کو پانا چاہتا ہے واصل بلہ ہونا چاہتا ہے فنا بقا لکا کے درجات پانا چاہتا ہے تو فرمایا اس کتاب کے مطابق وہ چلاکشی کر سکتا ہے آپ نے تصنیف لی ہے اور لال باغ میں وہاں چلاکشی کی ہے کافی عرصہ آپ جنگل میں رہے ہیں جنگل میں آنے کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کا اور صوفیاء کا جو طریقہ رہا ہے بلکل سیم چیزیں ہیں جیسے حضرت سخیل سلطان باہر عمد اللہ علیہ کی ہیں انہی چیزوں کو آ کے آپ نے دنیا میں پرشار کیا آپ کے جو مطلب وظائف ہیں جو روحانیت کے باطنی معاملات کے تعلیمات وہی ہیں سیم ہیں جو حضرت سخیل سلطان باہر عمد اللہ علیہ کی ہیں جو علامہ محمد اقبال باہر عمد اللہ علیہ کی ہیں جو حضرت گوھر شاہی کی ہیں وہ سیم ہیں وظائف جو ہیں جو قادر سلسلے کے ہیں جو کہ غوث پاک کے اور حضرت سخیل سلطان باہر عمد اللہ علیہ کے ہیں وہی وظائف حضرت گوھر شاہی نے دی ہوئے ہیں یعنی ان وظائف میں ان تعلیمات میں کوئی اضافی چیز ایسی نہیں ہے جو حضرت گوھر شاہی نے دی ہو حضرت سلطان عرفین حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے تو حضرت گوھر شاہی صاحب بھی غوث آزم کے مرید تھے میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ حضور غوث پاک حقیقی مرید کس کے ہیں جو اچھا وہ یہ بھی فرماتے ہیں جو سلطان الفقراء ہوتے ہیں ان کا باطنی مرشد رہنما آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزات خود ہوتے ہیں اسی طرح حضرت سلطان پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد بھی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یعنی غوث پاک نہیں غوث پاک استاد محترم ہوتے ہیں بہت تو ٹھیک ہے میں وہ سلطان عرفین سے میچ کر رہا تھا اس لیے کہہ رہا تھا ایک مطلب سنیورٹی ہے سنیورٹی تو ہے وہ جو فورت ہے سلسلہ ارواح کا جس میں چوتے نمبر پر سلطان عرفین ہے یہ آپ نے بیانا ہے سلطان عرفین پانچویں نمبر پر آتے ہیں اور یہ جو آپ گھوش شاہی صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یہ کس نمبر پر ہیں یہ نمبر نہیں بتائی گئی تھی صرف یہ کہا گیا تھا ان میں سے ایک روح ہماری ہے اس میں چوتے نمبر پر کون ہے بیر عبدالرزاق حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں یہ کس کے مرید ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کے مرید ہیں یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تسلسل تو اس مریدیت میں ہے مگر یہ والا جو آپ لائے ہیں یہ اس مریدیت میں نہیں ہے استاد تو آپ فرما رہے ہیں مگر مرید رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست ہیں براہ راست میں مطلب سب کے پاس آگے بڑھوں آپ میں مقدمہ سنا بہت ہی تحمل کے ساتھ انہوں نے ایک ابتدائیہ رکھا کہ دراصل میں یہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے اور تصوف میں اس طرح سے ہوتا ہے پھر کتاب کا بھی حوالہ پیش کیا چلہ کاٹا ہے عالم اسلام کو کیا مسئلہ ہے کیوں انہیں گمراہ تصور کیا جاتا ہے یا رشتے نہ دینا اور دور رہنا اس کے پیچھے فلوسفی کیا یہ بھی بیان فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ویسر بانی صاحب اس اہم موضوع پر آپ نے مجھے یہاں بولنے کے لئے مدعو کیا ان کو گمراہ کیوں کہا جا رہا ہے وہ تو میں ایڈوکیٹ صاحب کے بیان کے بعد ارز کروں گا کیونکہ اب انہوں نے کوئی ایسی بات میرے سامنے نہیں کہی ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکے انہوں نے جو مقدمہ تیار کیا ہے اس مقدمے سے مجھے شدید اختلاف ہے کیونکہ یہ جو مقدمہ کھڑا ہے یہ جو دیوار کھڑی ہے یہ ریت کی دیوار ہے یعنی ایڈوکیٹ صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پیر صاحب جو دو آزار ایک میں دنیا سے جا چکے ہیں بائیس سال ان کو ہو چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے ساٹھ سال ان کی عمر تھی انہوں نے ایک دعویٰ کیا اس دعویٰ کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے میں بھی اب دعویٰ کروں نا کہ جی مجھے امام مہدی جو غائب ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اویس ربانی نام ایک شاہ سائیں گے اور آپ کو پروگرام میں بلائیں گے اور پھر آپ دونوں مل کر جو ہے اس دنیا میں ہدایت پھیلائیں گے میرا دعویٰ ہے آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ تو نہیں کر سکتے نا میں کتابیں پیش کروں گا کیونکہ ان کا کسی اب یہ بھی ایک تصور ہے کہ یونس الگوہر جو ہے وہ صرف مل سکتے ہیں ریاض شاہی صاحب سے اور ریاض شاہی صاحب نے جو ہے وہ پردہ کیا ہوا ہے اور یونس الگوہر جو ہے وہ ان سے مل کر آگے یہ ساری باتیں جو ہے وہ دنیا کو بتاتی ہے یعنی سے ہمارے اہل تشیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جی ان کے امام صاحب جو ہے وہ ہیں وہ کریں گے ہم ان کو کیوں پھر غلط کہیں گے ان کو کیوں غلط کہیں گے یہ دعوے ہیں اصل جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی شخص کو کسی پیمانے پر پرکتے ہیں تو پیمانہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں اللہ کا کلام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیہ ہیں کیا اس طرح کا کوئی دعویہ یا اس طرح کی کوئی دلیل یہ تو ایک بہت بڑا اللہ کے نبی نے مہدی کے بارے میں فرمایا کہ مہدی آئیں گے وہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے وہ فاطمہ کی اولاد ہوں گے ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا یہ باتیں اللہ کے نبی فرما کے گئے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میرے بارے میں وہ بھی ایسی شخصیت نے کہی ہے جو پانچوے نمبر پہ ہیں میں ساتوے نمبر پہ ہوں میرے ان کے بیچ میں چار سو پانچ سو سال کا فاصلہ ہے یہ باتیں خود اپنی ذات میں کھوکلی ہیں اب کھوکلی باتوں پر جب آپ بنیاد رکھیں گے تو آپ بھی جھوٹے لگ رہے ہیں آپ کے دعوے بھی جھوٹے لگ رہے ہیں آپ کی باتیں بھی جھوٹی لگ رہی ہیں جہاں تک چلہ کشی کی باتیں ہیں تو دیکھیں جنید بغدادی رحم اللہ کا واقعہ ہے یا حسن بصیر رحم اللہ کا واقعہ ہے میں اس وقت شخصیات میں تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا ہے میرے جیسے ایک ظاہر پرست مرید نے ان کے پاس دس سال گزار دی ہے دس سال کے بعد کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس نظر نہیں آئے ہمارے ہاں تو کرامات ہیں نا جی وہ اڑیں گے وہ دلوں کو اندر جو ہے نا جب تک ڈک 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 نہ کروا دیں تو وہ تو کوئی پیر نہیں ہیں وہ آپ کو جب تک قبر کی اور دنیا آخرت کی چیزیں نہیں کروا دیں تو انہوں نے ایک بات کہیں انہیں کہا کیا ان دس سالوں میں آپ نے میری زندگی میں خلاف سنت کوئی عمل دیکھا ہے دس سال آپ نے میرے پاس گزار لی ہے آپ میرے پاس آئے تھے اپنی اصلاح کے لیے کیا ان دس سالوں میں آپ نے مجھ سے کوئی خلاف سنت عمل دیکھا انہیں کہا نہیں کہا یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے آپ ریاض شاہی صاحب کو گوھر شاہی صاحب کو بہت بڑی شخصیت مانیں لیکن ہم نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں ان کے بعد کے لوگوں میں ان کے بعد کے لوگوں میں ایک نئی سینکڑو خلاف سنت چیزیں دیکھی ہے اچھا جی ایسی ایسی باتیں ہم نے ان کے عجل خلافہ سے سنی ہیں جو کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا چہے جائے کہ کوئی مسلمان کرے چہے جائے کہ کسی طریقے کا کوئی بزرگ کرے چاہے کسی طریقے کا کوئی خلیفہ کرے یہ باتیں کسی شخص کی زبان سے نکل نہیں سکتی جو ان کے عجل خلافہ کی زبان سے نکلی ہے تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا ہے ایک دھوکے کی بنیاد پہ کھڑا ہے ایک دکھاوے کی بنیاد پہ کھڑا ہے چھیک ہو گیا شکریہ مفتی صاحب ایڈوکیٹ صاحب اب آپ کی طرف میں آؤں گا اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا یہ دعوے کیا یہ واقعی دعوے ہیں اور انہوں نے یونس الگوہر صاحب کا بھی ذکر کیا کیا وہ واقعی نمائندیں ہیں آپ کی تنظیم کے آشا اس میں سب سے پہلے کہ بھئی دعوے دعوے کیا ہے دعوے تو کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی دعوت کی جو دعوے کیا ہو یا دعوے کی تبلیغ کیو کہ آؤ ہمیں تسلیم کرو حضرت گوھر شاہی کا دعوے یہ ہے کہ یار تمہارے اندر اللہ تعالی نے روح کی نائب اور مخلوقیں بھی رکھی ہیں جو کہ روح کی نائب ہیں اس کو سات لطائف کہا جاتا ہے صوفیاء نے اس کو اجا کر کرنے کے مختلف طریقے بتائیں اور مین فوکسٹ ہے اس میں اللہ اور اس میں محمد یہ دو نام ایسے ہیں کل کائنات کی برکتیں اس دو نام میں پشیدہ ہیں یہ دعوے اقبال کہتے ہیں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو انہوں نے اپنے دوسرے بندے کو اس کا خود اپنا بنانے کے لیے دعوے کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں اس کو زندہ کر دو اس کے لیے اس میں اللہ اور اس میں محمد کی ضرعت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی دعوے نہیں ہے دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ ہم نے سنا ہے یہ ساری سنی سنائی باتوں کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں جناب کبھی انہوں نے حضرت گھر شاہی سے ملاقات کی ہے کبھی ان سے سوال جواب کی ہیں کیا کبھی ان سے جا کے کوئی اعتراض پوچھا ہے نہیں انہوں نے سنی سنائی بات اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن شریف میں کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دی جائے یہی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو بات سنی ہو وہ آگے کر دی جائے یہ ساری سنی سنائی باتوں کے اوپر بیسٹ ہے جو بندہ حضرت گھر شاہی سے ملا ہے وہ مطمئن ہوا ہے دوسری بات انہوں نے یونسل گھر کی بات کی کہ ہم ان کی باتیں سنتے ہیں یہ حقیقت سے لاعلم ہے ان کو حقیقت کا نہیں پتا حضرت یہاں میرے پاس اچھا دوسری یونسل صاحب کی بات کلیر کر دیں میں وہ بھی کلیر کر دیتا ہوں میں ایک بات اس پر مس ہو گئی تھی رسالہ روحی شریف میرا نہیں لکھا ہوا حضرت گھر شاہی کا نہیں لکھا ہوا رسالہ روحی شریف حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے میں حضرت گھر شاہی کے بات نہیں کر رہا میں حضرت اس وقت جو رسالہ روحی شریف کا جو ریفرنس دیا ہے یہ بات ہے حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے رد گوھر شاہی کا نہیں کیا انہوں نے رد کیا ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہر حمد اللہ علیہ وسلم کیسے آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں رسالہ روشی انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے ہی نارواح کی بارے میں بات کیا یہ ان کا لکھا ہوا ہے کیا پوائنٹ کیا ہے انہوں نے گوھر شاہی کے حوالے سے بات کی یہ فرما رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں دیکھیں جو انہوں نے کہا نا کہ دو ہستیوں کا آنا تو انہوں نے پورا رد کر دیا اس بات کی اس کو ہماری سیٹ کو نہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے دعویٰ تو حضرت سلطان باہر حمد اللہ علیہ کے بہت ہیں مہدویت کا نہیں نہیں مہدیت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے دعویٰ یہاں پر میں ہم کوئی بتاتا ہوں شاہد اس میں آسانی ہو جائے میری رائی ہے کہ میں شاید اپنی بات کو خود واضح کو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب لکھی ہے حضرت سلطان باہر حمد اللہ نے پہلے تو اس بات کا ثبوت کہ یہ انہوں نے لکھی ہے یہ بات اپنی جگہ قابل تحقیق ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ قابل تحقیق ہے میں محقق ہوں الحمدللہ مجھے تحقیق کا جذبہ ہے میں اس کتاب کو لیتا ہوں اور میں اس کتاب کی تحقیق کرتا ہوں کہ آیا یہ ان کی لکھیوی ہے بی کے نہیں ہے جیسے نہجب لاغہ ہے اس کی نسبت حضرت علی کی طرف ہے چار سو سال بعد کے ان کی تقریریں ہیں ہماری تحقیق ہے کہ ان کی نہیں ہے ایک بات ہو گئی بات ہے نا میری رائے میری تحقیق ہے دوسری بات یہ کہ سلطان باہر حمد اللہ نے یہ کا دو روحیں آئیں گے وہ روحیں آپ کی اور میری بھی تو سکتی ہے وہ گوھر شاہی ہی ہے تو گوھر شاہی کا یہ دعویٰ اور اس دعویٰ کی تصدیق حضرت کر رہے ہیں ڈیوڈکویٹ صاحب کر رہے ہیں کہ ہاں جو یہ دو روحیں ہیں جن میں نام منشن نہیں ہے وہ روح گوھر شاہی کی ہی ہے یہ دعویٰ گوھر شاہی نے کیا اس دعویٰ کی تصدیق یہ کر رہے ہیں تو اب میں کہاں غلط ہوا میں نے تو یہ کہا نا کہ آپ نے دعویٰ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دور رہے ہیں میری یہ جیوڈکویٹ صاحب اچھا اب سب سے پہلے یہ کتاب لکھی ہوئے فقیر نور محمد قلاشی رحمت اللہ علیہ نے فقیر نور محمد قلاشی رحمت اللہ علیہ حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں وہ ایم بی بیس ڈاکٹر تھے پھر درویشی میں آئے اور چلاکشی کی یہ ساری تصانیف ان کی لکھویں ہماری لکھی بھی نہیں ہیں انہوں نے حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ یہ فارشی میں تھی انہوں اس کا اردو ترجمہ کر کے پیش کیا ہے تو یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں یہ جو دعوی اس میں ہے جو چیزیں ہیں یہ ہماری نہیں ہیں یہ حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ہیں یہ اچھا دوسری بات آ گئی کہ بھئی مہدیت کا دعوی دعوی تو حضرت گوھر شاہی نے کبھی کیا ہی نہیں ہے اچھا آپ کہیں فلانے کا فلانے کا آپ آڈیو ویڈیو حضرت گوھر شاہی کی دیں انہوں نے کہا ہو کہ میں مہدی ہوں اور اس کا پرچار کرو کوئی آڈیو ٹیو ایویلیبل نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے جو انہوں نے کہا تو بزرگوں نے تو کہا ہے کئی بزرگوں نے کئی ہستیوں سے ملاقات کی ابن عربی ہیں تو وہ فرماتے ہیں مجھے ایک لاکھ چوبے سزار نبیوں کی بشارت ہوئی ہے امریکہ میں ملاقات ہوئی ہے دیکھیں اب یہاں انہوں نے فرمایا تھا میرے لئے بہت آسان تھا میں کہا تھا مکہ میں ہوئی تھی لیکن ہر ہستی کا ایک ایریا ہے جس کی جہان ڈیو ٹی ہے وہیں اس نے دیدار کرانا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام امریکہ میں ہوتے ہیں بھئی جن کا جو ایریا ہے انہوں نے وہیں ملاقات وہیں دیدار دینا ہے بڑا آسان تھا یہ کہہ دینا کہ مکہ شریف میں ہوئی تھی ملاقات لیکن تو جوش پر مبنی ہوتا ہے جو حقیقت تھی جو ریالیٹی تھی وہیں بتائی اس میں کیا ایشو ہے آپ کہنا دعویٰ مہدویت نہیں کیا یہ تاکہ میرے ناظرین کو پہنچ جائے یہ دعویٰ نہیں کیا اور کوئی نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جس کو اسلام سے میں ایک ارم بردوں نہ نبوت کا دعویٰ ہے نہ مہدیت کا دعویٰ ہے نہ نبوت کا دعویٰ ہے نہ مہدیت کا دعویٰ ہے بلکہ جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کا مطلب رد خود حضرت گوھر شاہ کے والد نے کیا ان کا رد خود حضرت گوھر شاہ کی زوجہ محترمہ نے کیا انہی کا رد حضرت گوھر شاہ کے بھائی نے کیا انہی کا رد حضرت گوھر شاہ کے صاحب زادوں نے کیا اور یونسل گوھر کیا کر رہے ہیں نہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ حضرت گوھر شاہ کے پانچ صاحب زادے ہیں وہ ہیدر آباد کلٹر شیف میں ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہ یونسل گوھر صاحب زادے ہیں اور صاحب زیادے تو نہیں ہیں وہ ان سے لا تعلق ہیں وہ نہیں خلیفہ بھی نہیں آپ ان کو ڈسون کرتے ہیں ہم ڈسون کرتے ہیں ڈسون تو ہم عدالتوں میں کر چکے ہیں ڈسون تو مطلب ہے پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں ہر جگہ لا تعلق ہوا ہے دیکھائیے آپ مجھے کوئی کاغذ کہ جہاں آپ نے ڈسون کیا ہے وہ شاید آپ لے گئے ہیں نہیں یعنی بیسے یہ آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں لا تعلق یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ میں تعلق ہے اور یہاں تعلق نہیں یہ حضرت گوھر شاہی کے سابزادے نے لکھی ہوئی ہے حماد ریاض صاحب نے اور یہاں وہ تمام تر چیزیں بھی اس کے اندر لف کی گئی ہیں کہ بھئی یونسل گوھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کے مقدمات میں بھی آپس میں ہوتے رہ گئے ہیں ان کے افیارز آپس میں ہوتے رہی ہیں ان کے مطلب ہے قتل کے اقدامات ہوتے رہ گئے ہیں یعنی دشمنی اتنی سنگین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد کا نام ہمارے والد کا نام لے کے بدنام نہ کیا جائے یہ آپ کا ایک بیان آگیا ہے اب مجھے ایک اور آپ نے کلیر کر دی نا یہ بات یونسل صاحب کے والد صاحب نے کلیر کر دی میں ایک اور چیز رکھ رہا ہوں اور پھر مفتی صاحب کی طرف آوں گا اللہ کی پہچان اور رسائی روحانیت کے ذریعے سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے یعنی کسی بھی مذہب والے کو وہ اپنے پاس بلا رہے ہیں اور روحانیت سکھا رہے ہیں یہ اسلام اس کو علاؤ کرتا ہے روحانیت کے لیے آپ نے نام سنا ہوگا وصف علی وصف رحمت اللہ روحانیت کا تعلق براہ راس آپ کی روح سے ہے اسلام سے نہیں ہے آپ کی روح سے ہے اور روح کو براہ راس جو کنٹرول آسل ہے وہ آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے دوسرا یہ ہے کہ علم کے بھی کافی درجیں ہیں ایک شریعت ہے سات قسم کا علم ہے شریعت ہے طریقت ہے حقیقت ہے معرفت ہے فنا بقا لکا پھر ان کے بھی الیدہ الیدہ قوانین ہیں اچھا اب جو ہے جو بندہ فنا بقا لکا کے درجے پہ پہنچتا ہے نا یہ باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں پھر ان کو قید نہیں ہوتی کہ وہ جس کو مرضی نور کی دنیا میں روح کی دنیا میں فقیری کی دنیا میں پھر وہ فیض دے سکتے ہیں لیکن وہ فیض ان کو دیتے ہیں جن کو مسلمان کرنا مقصود ہوتا ہے کیسے حضرت سقیر سلطان بور رحمت اللہ علیہ کے جو واقعات ہیں کہ جو ہندو آتے تھے آپ کے سامنے وہ اللہ لکھنا شروع کر دیتے تھے اسی طرح علامہ محمد اقبال کی جعوید نامہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کی جعوید نامہ میں آپ نے نون مسلم کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے گوتم بود کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے ذرتشت کا بھی ذکر کیا ہے بیسکلی یہ میسید پیغام ان کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے جن روحوں کو مسلمان کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ ان فرمان پر لب بیک روحیں کہتی بھی وہی ہیں جنہوں نے آگے مسلمان ہونا ہوتا ہے اچھا یہ ان کو مسلمان کرنے کے لیے ہے جی جی اب اس کا بھی ذرا جواب دیتے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے آپ بخش دیے جائیں گے کہ اسلام اس کی اجاعت دیتا ہے کسی بھی مذہب سے بخش دیے جائیں گے قرآن شیف کی آیت ہے کہ آپ ستارہ پرست ہوں آپ دوسرے مذہب سے ہوں یا مسلمان ہوں جس نے نیک کام کیے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم اور بخشش بھی ہے جی جی مسلم آپ کی کیا رائے سوالے سے بخشش ہے غیر مسلموں کی میں حیرت زدہ ہوں ایڈوکیٹ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کو نہ عقل تسلیم کر رہی ہے نہ علم تسلیم کر رہا ہے ایڈوکیٹ صاحب یہ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ بولتے ہیں ہم تو جو سے سنتے ہیں جب ہم بولتے ہیں یہ پڑھتے میں لگ جاتے ہیں میں نہیں میں سن رہا ہوں میرا خاصہ یا یہ ہے میں سن رہا ہوتا ہوں یہ تو ہمارے خاصے بھی ہیں ہم اس وقت چاروں کتابیں رکھ دیں گے پھر ہم پڑھتے رہیں گے آپ ہماری خاصے کو بھی دیکھتے ہیں ہاں متوجہ رہیں بات آپ نے کی ہم نے پوری توجہ سے آپ کی بات سن لی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے وقت پہ جو ہے وہ گوڑوں کو تیار نہیں کیا جاتا ہے آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں میں جناب مہترم رکھیں رکھیں میں بھی جواب دینے لیں جی آپ کی باری دیکھیں یہ جو ہم اپنی طرف سے طبقات بنا لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز بتائی ہے مجھے ایک حدیث بتاتے ہیں جو انہوں نے سات درجے بیان کر دی اپنی طرف سے یہ کہاں کونسی حدیث میں کیا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ہاں ان ترتیبوں کی کوئی ترتیب تھی جو انہوں نے ایک آیت پڑھی جو کہ بہت بڑی لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے ان اللہ دین آمنوا واللہ دین آدو والنصار والسابین یہ آیت اللہ کے نبی پہ اتری تھی یا یہ گور شاہ پہ اتری تھی یا ایڈوکیٹ پہ اتری تھی یا مفتی پہ اتری تھی اللہ کے نبی پہ اتری تھی اللہ کے نبی کے حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے لا يسمع بی احد من من الیہود والنصار میرے بارے میں یہود والنصار میں سے کوئی آدمی سنے ولم یؤمن اور وہ ایمان نہ لائے اس دین پر جو میں نے لے کر آئے ہوں اللہ من اصحاب النار وہ جہنمی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے آپ ریفرنس دیں گے میں نکالوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گور شاہ صاحب نے فرما دیا کہ وہ مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں یہ بنیادیں ہمارے میں نے آپ کو رسکے نا کہ قرآن اور حدیث میں اس لئے اس وقت حیرت زدہ ہوں کہ یہ اس قدر پڑے لکھے لوگ اس قدر بڑی بڑی باتوں کو نظرانداز کر کے سلطان باہو صاحب نے یہ کر دیا افلان صاحب نے یہ کر دیا میرے اور آپ کے لئے تو دلیل قرآن ہے حدیث ہے صحابہ ہیں آپ اس سے نیچے جا کیوں رہے ہیں آپ کی بنیاد سلطان باہو کیوں ہے سلطان باہو رحم اللہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اللہ ان کے قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے لیکن نہ وہ میرے نبی تھے نہ میرے خدا تھے اور ان کی باتیں میں نے پھر آپ سے کہی یہ کتاب میرے نزدیک اس وقت تک مستند نہیں ہے جب تک کہ مجھے اس بات کی حقیقت کا علم نہ ہو جائے کہ انہوں نے لکھی ہے ایک آدمی نے اردو ترجمہ کر دیا اب وہ آدمی کتنا محتور ہیں آپ میرے سامنے جب بیٹے ہیں آپ کے اوپر جو اترازات ہیں آپ کہتے ہیں کہ گوھر شاہی پر دنیا کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہے چاہے وہ اہلِ دیس ہے چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے وہ بریلوی ہے چاہے وہ اہلِ تشیو ہے ان کے ہاں ایک ہی فتوہ ہے کہ گوھر شاہی گمراہ ہے خارج اج اسلام ہے ان کے ہاں نکاہ درست نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں ارز کر رہا ہوں میں ان سے سوال کر رہا ہوں میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ فتوہ اگر موجود ہے تو آپ کون سے ادال افتا گئے ہیں اپنی بات کو لے کر کہ نہیں جناب جو عقیدیں آپ کے سامنے جو آپ نے پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں میرے پاس بھی موجود ہیں یہ ساری چیزیں میرے پاس بھی موجود ہیں آپ کون سے ادال افتا گئے آپ نے کورٹ کی چیزیں مجھے دکھا دی آپ نے کسی ادال افتا کا فتوہ دکھا دیا کہ میں بنوٹون گیا ہوں میں نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ جو باتیں میرے بارے میں آپ کے پاس آئی ہیں یہ غلط ہے ہم ایسے نہیں ہیں آپ کسی اہل سنت کے ہاں گئے ہیں آپ کسی اہل تشہی کے ہاں گئے ہیں آپ کسی اہل ادیس کے ہاں گئے ہیں نہیں آپ کے صاحب گوھر شاہر صاحب پاکستان سے بھاگے تھے کیوں کیونکہ ان کے خلاف پاکستان میں کیسز بنے تھے اسی طرح کے نبوت کے مدعی ہے مہدویت کے مہدویت انہوں نے یہ نہیں کہا میمہ دی ہو لیکن جب ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کو مہدی سمجھتے تو کہنے لگے جس کے دل پر اللہ جو ہے وہ نور کو کھول دیتے ہیں تو وہ پھر شخصیتوں کو پہچاننے لگتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس سے آگے کی باتیں اس سے آگے کی باتیں ہیں کہ انہوں نے یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شہرک کے قریب ہے لیکن کو پتہ کچھ نہیں ہے ایسی ایسی باتیں ان کی طرف اگر منصوب کی گئی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے جو محققین نہیں نکال لیے مفتی سعید احمد جلال پوری صاحب رحم اللہ جو ختم نبوت کہتے ان کا ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کے بارے میں کیا رد لکھا آپ نے اس کے بارے میں ہزاروں لوگوں نے ان کے اوپر فتوے نکالے آپ نے کیا رد لکھا اس کے اوپر آپ کا یہ دعویٰ کرنا میں سواب دے لیتا ہوں یہ اچھی بڑی پوائنٹ کی بات دیکھیں اگر ایک چیز غلط آپ کے حوالے سے مشہور ہے تو اس کا رد کرنا چاہیے ان اداروں سے ان محذب حلقوں سے رجوع کرنا چاہیے یا رابطہ کرنا چاہیے آپ نے اس حوالے سے کیا کاوشی کی ضرور ہے یہ بات گفتگو جو ان کی ہے اس میں چار پانچ چیزیں آ جاتی ہیں پھر مجھے پورا موقع دیا جائے اس بات کو ڈیلیور کرنے کا جو باتیں یہ کر رہے تھے تو میں حضرت سکر شلطان کی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے دکھانے لگا ہوں کہ یہ ساری بات ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ انہوں نے کہا ہے کہ فتوے فتوے تو ہمارے پاس بھی ہیں جو علماء حق نے لیا ہے یہاں اس تصنیف میں وہ سارے فتوے لف ہیں اس کے اندر اٹیش ہیں آپ دیکھیں اہل سنت کے ہیں اس میں فتوے ہیں کچھ نام بتا دیں میں ذرا منشن کروا دوں مفتی عبدالغفور حیدری صاحب تفہیم الاسلام علامہ مفتی محمد زبیر قادری ریزوی صاحب علامہ سید سعید احمد قازمی صاحب یہ سارے فتوے آپ دیکھ لیجئے سعید احمد قازمی صاحب جی جی کیا فرماتے ہیں فتوہ کیا ہے اس میں تھوڑا پرنٹنگ کو ایشو ہے لیکن اس کو آپ کو جو کاپی ہے نا اس کی اوریجنل وہ آپ کو ہم پیڈی ایف دے سر ایسا نہیں ہے آپ ابھی پڑھیں پروگرام تو پیڈی ایف میں نہیں جائے گا پروگرام ابھی ہوگا پروگرام پڑھئے تاکہ پتا چلے اچھا اہل سنت کا جو ہے مطلب مجھے بلکل بھی بروسہ نہیں ہے مجھے بلکل بروسہ نہیں ہے مجھے بلکل بروسہ نہیں ہے یہ ایک دم جھوٹ ہے وہ ان کے باری ہو جائے نہیں باری میں ارس کر رہا ہوں یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں پڑھیں یہ میں دکھا رہا ہوں کتاب ہے آپ کے پاس مفتی اللہ رکھا فاروقی صاحب سے یہ اہل سنت کے ہیں کیا فرماتے ہیں مفتیان دین کے انجمن صرف روشان اسلام کے ممبران جو مسئلہ کے اہل سنت بریلوی ہنفی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توہیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبی انہوں نے تمام آسمانی کتابوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں اسلامی اصولوں میں سے کسی کے بھی منکر نہیں ہیں ان کے مرشد سیدنا ریاضمت گوھر شاہی کی تعلیمات اسلام صوفی کرام کی تعلیمات کے ان مطابق ہیں ان کے نزدیک جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ان لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شریعت کے خلاف ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ارشاد فرمائے تاکہ واضح ہو حق واضح ہو مغدوم سید غزن فرحسن گلانی نے یہ سوال سعید قادمی صاحب والا بھی اگر سناتے ہیں جواب تو نہیں ہے بانی انجمن سرف روشان اسلام حضرت ریاض احمد گوھر شاہی ایک عظیم روحانی شخصیت اور کامل ولی اللہ ہیں ان کے اقائد اسلامی تعلیمات این شریعت محمدی کے مطابق ہیں انہوں نے خود خلاف شریعت دعویٰ کیا اور نہ ہی اصول دین ارکان اسلام یا شعار اسلام کا انکار کیا ان کی جملہ تصانیف اور تکاریر اور بیانات بالخصوص دستور العمر اس پر شاہد و عادل ہے اب مجھے بات مکمل کرنے دیجئے گا اس کے بعد البتہ ان کے مریدین اور عقیدت مندوں کے تین گروہ ہیں انجمن سرف روشان اسلام کیونکہ یہ وہ واحد جماعت ہے جو حضرت گوھر شاہی نے خود ریجسٹر کروائی تھی بیالے سال سے ریجسٹر ہے اس کا رینیول دو ہزار چھبیس تک ہے ابھی بھی ہے اچھا اس کے بعد مہدی فانڈیشن لندن اور لشکر مہدی اور عاشقین وغیرہ ان میں سے یعنی انجمن سرف روشان اسلام اہل شریعت و طریقت حق پر قائم اور صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سوشل میل ملاب خوشی غمی شرکت ان کی مجالس میں ذکر اور معافل اور ملاد کی گیاروشی میں شامل ہونا ضروری ہیں ان کے ساتھ بائیکارٹ کسی صورت میں جائز نہیں جبکہ دوسرے دو گروہ گمراہ ہیں دین یونسل گور اور مہدی فانڈیشن وغیرہ یہ مرتد ہیں حکومت وقت کو چاہیے ان پر پبندی لے گا ہے اوکی یہ آپ کو فتوہ دی دیا اچھا اب یہ تصانیف کے بارے میں بھی آگئے ہیں اب میں آپ کو عدالت کا بھی فیصلہ سنا دیتا ہوں یہ ہو بہو جملے سعید کازمی صاحب والد کے بھی ہیں ہاں ہاں ان کے بھی ہیں اچھا میں اب آپ کو عدالتی فیصلہ سنا دیتا ہوں یہ یعنی کہ بار بار جو کہہ رہے تھے نا کہ بھئی وہ کیونکہ انہیں شارٹ بات کیا اب اس کی بھی ڈیٹیل ہے کہ بھئی کیسز کیا ہیں کس طرح ہے اچھا ان میں 295A اور C کی یہی کتابیں جو پڑی ہوئی ہیں یہی کتابیں ہیں حضرت گوھر شاہی کی یہ کتابیں انہی کے اوپر 295A اور C لگ گئی یہ خلاف شریعت ہیں خلاف قوانین وغیرہ فتنہ پھلا رہے ہیں لگ گئی اس پر گوھر شاہی صاحب کی کتاب پر 295 لگا ہوئی ہے ان کے مردین کے اوپر لگی یہ جو میں کیس پڑ رہا ہوں یہ ان کے مردین پر 295A اور C لگی ان کتابوں کی وجہ سے انہیں کتابیں تقشیم کی تھیں اور اس میں وہ بائزت بری ہوئے تھے کورٹ نے کیا کہا تھا اس میں اچھا پھر جب یہ ساری مطلب چیزیں پڑی گئیں books produced by the complainant before inquiry officer are of ریاض احمد گوھر شاہی یہ گوھر شاہی کتابیں ساری جو پروڈیوز کی گئی ہیں کوٹ میں بھی پروڈیوز کی گئی ہیں کوٹ میں بھی سٹیڈی کی ہیں جج صاحب نے سٹیڈی کی ہیں کتابیں ساری said books are easily available in market market میں available ہیں one cannot dispute کوئی تنازہ کھڑا نہیں کر سکتا کوئی اطراز نہیں کر سکتا that teachings of ریاض احمد گوھر شاہی contains objectionable material کہ گوھر شاہی کی تصانیف میں قابل اطراز مواد ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ cases کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جج صاحب نے کہا مجھے پتا ہے یہ ف آئی آر بھی ڈی سی نے دی تھی پتا ہے کہ بغیر انقواری کے ف آئی آر نہیں ہوئی لیکن یہ ف آئی آر کروانے کی ضرورت کیوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے fundamental rights کیا کہتے ہیں اسلام کی تشریح نا آئین اور قانون فنڈیمنٹل rights کیا ہیں article 20 of constitution of پاکستان کہ آپ citizen ہیں پاکستان کے آپ کو مکمل حق حاصل ہے کہ آپ اپنا عقیدہ رکھیں اور یہ بھی حق حاصل ہے وہ ہمارا نہیں ہے بسیکلی وہ تو حضور غوث پاک کا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ کا بھی ہے انہی کی تعلیمات ہیں آپ کو مزہ کی یہ بات بتاؤں کہ ایک بھی وظیفہ حضرت گورشین نے نہیں لکھا وہ سارے وہی لکھیوں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے لکھیوں ہیں یا حضور غوث پاک کے لکھیوں ہیں قصیدہ غوثیہ حضور غوث پاک کا اچھا رسالہ روحی شریف حضور صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ لکھی ہے قجائے شریف فقیر نور محمد کلافی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے دعا سیفی حضور غوث پاک نے دیا ہے یعنی ورد وظائف میں کوئی ایک بھی ایسا وہ نہیں ہے وظیفہ یا عمل جو حضرت گورشین نے خود دیا ہو وظائف ہمارے لڑائی کی جگہ نہیں یہ ہمارے لڑائی کی جگہ سنیں میرے ایک سوال کے لئے آپ نے خود کہا کہ یونس الگوہر جو ہے گمراہ ہے یہ آپ نے پڑا اور آپ مانتے کہ گمراہ ہے ہم تو مانتے ہیں ریاض احمد گوہر شاہی کا انتقال کہاں ہوا پچیس نومبر دو ہزار کہاں ایک کہاں ہوا گوہر شاہی کا جو انتقال ہوا ہے وہ یونس الگوہر کے گھر میں ہوا ہے یونس الگوہر کے ساتھ آخری عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا ہے اب ایک گمراہ شخص ایک گمراہ شخص جس کو یہ خود گمراہ کہہ رہے ہیں وہ شخص آپ کا مذبان ہے آپ کے آخری وقت کا کساتی ہے آپ کے آخری وقت میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ چلے یہ کہتے ہیں جی ہم انجومن سر فرشان اسلام یہ ٹھیک ہے آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ یونس الگوہر جو ہے گمراہ ہے لیکن آپ کے پیر صاحب نے آخری زندگی انہیں کے پاس گزاری جتنے دعوے ان کے آئے وہ یونس الگوہر کے ذریعے سے باہر آئے عیسی علیہ السلام سے ملاقات کی باتیں وہاں سے آئی تو ایک گمراہ شخص کے ساتھ ایک آدمی جا کر زندگی کی کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی جو ہے نا وہ ہے اصل دلیل کہ جو آپ علیہ السلام نے آخری عمر میں کیا وہ ہم کہتے ہیں کہ ریاض گوہر شاہی نے آخری زندگی گزاری ہے لندن میں یونس الگوہر کے پاس یونس الگوہر نے اس کے بعد جو جو دعوے آپ کے شیخ کے بارے میں کیے آپ کے حضرت کے بارے میں کیے وہ سارے دعوے آپ لوگوں نے چھاپے جب آپ کو لگا کہ اب ہماری باتیں جو ہیں وہ دنیا میں مشہور ہونے لگی آپ نے کتابوں میں چینجنگ کر لی کتاب میں چینجنگ کرنے میں کتنی دل لگے گی کتاب میں چینجنگ کرنے میں کتنی دل لگے گی ایک چھاپا ہے اٹھا کے دوسری طرف کر دیں ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے ایک تو انہوں نے جو فتوہ سنایا وہ ایک نامعلوم شخصیت ہے ٹھیک ہے وہ نامعلوم شخصیت ہے کوئی کون ہے وہ نہیں جانتا نہیں نہیں ہم نہیں جانتے آپ بن نوری ٹون کا فتوہ دکھائیے آپ جو ہے ہمیں رزویہ کا فتوہ دکھائیے آپ جو ہے مرکز علی سنت کا وہیں فتوہ دکھائیے آپ شیعوں کے کسی بڑے مرکز کے ابھی ہم ان سے فون پہ بات کر سکے آپ کہیں جی وہ عبدالباقی نام ایک شخصیت ہے عبدالباقی کو دنیا میں کوئی دعات بھی جانتے نہیں ہیں آپ نے اس کا فتوہ اٹھا دیا پتہ نہیں کتنے پیسے آپ نے ان کو کھلا دیا بات یہ ہے اچھا جج کا کتاب پڑھنا جج کا کتاب پڑھنا میں تو آپ کو پرحیران ہوں ایڈوکیٹ ہو کے آپ اتنی بچگانہ باتیں کر رہے تو جج کے پڑھنے سے کیا ہوگا آپ کسی مفتی سے پڑھوائیے کسی عالم سے پڑھوائیے اس کتاب پر کسی مستنت بریلوی دیوبندی اہلی عدیز شیعہ کی تقریز لاکر دکھائیے کہ جی انہوں نے پڑھی ہے انہوں نے پڑھی ہے تقریز لائیے کہ انہوں نے پڑھی ہے ویڈیوز ولیوں کے بھی لاسکتے ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں اگر ویڈیوز لے آئے مفتیوں کی پھر کیا کہیں گے وردی ہوگی ایکسیپٹیبل ہوگی فرما رہے ہیں نا اگر آڈیو ویڈیوز لے آئے میری ارزی ہے کسی درویش کی ولی نے اگر عقیدت رکھی درویش نہیں وہ کہہ رہے عالم ادین میں آپ درویشوں کی ہمارے ہاں وہی حیثیت ہے جو ریاض عمد گوھر شائی کی ہے ہمارے ہاں درویش وہ ہے جو قرآن و سنت کا متبع ہو ریاض گوھر شائی کے ہاتھ میں کہ ہاتھ پر بیعت کرنا ہمارے نزدیک کسی کی بڑائی اچھائی کی دلیل نہیں ہے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے عقیدے جو ان کتابوں سے نکالے گئے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے آپ کہیں تو میں ابھی نیٹ سے جس مکتب ہے آپ یہاں سے نکالے نہیں میں یہاں سے نہیں نکالوں گا میں یہاں سے نہیں نکالوں یہ نکالے جا چکے ہیں آپ کہیں بریلیو کا فتحہ سننا ہے سب نے کہا آپ لوگ گمراہ ہیں یہ سب کا متفقہ فتوہ ہے کوئی ایک شخص بھی ان کے عدمِ گمراہی پر اختلاف نہیں کرے گا اور گمراہی کی وجوہات گمراہی کی وجوہات اب آ جاتے ہیں گمراہی کی وجوہات یہ عدالتی کیسز جو ہے نا ابھی آپ نے عدالت پر عدالتی کیسز میں کہہ رہا ہوں نا عدالتی کیسز کس بنیاد پر ہوئے ہیں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ رب کر رہا ہوں ایک آدمی نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے ایک آدمی اس سے اوپر یونس الگوہر کا بیان ہے یوٹیوب پہ آپ سننا چاہیں گے بات ہوئی ہے نا اس نے آخری وقت وہاں گزارا ہے وقت آخری وہاں گزارا ہے آپ انکار کریں نا آپ پاکستان رہ رہے ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کے پاکستان میں ہے نا پاکستان میں انکار کر رہے ہیں وہاں تو نہیں کر رہے نا وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں گوہر شاہ رب العرباب ہے وہ نعوذ باللہ ربوں کا رب ہے یہ یونس کے آپ کو یوٹیوب پہ اس کو آڈیو پڑی ہوئی ہے یونس الگوہر کہتا ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جو حج عمرے پہ جا کے اپنی کیا کیا کروانے جاتے ہیں وہ جائیں ہم نے تو حکومت میں آکے اس مکہ مدینہ کو مسمار کر دینا ہے ہم نے توڑ دینا ہے اس کو ہمارا تو جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا اسلام لانا ہے کہ جس میں مدر فدر ازاد ہو جس میں کوئی ایک بھی شخص دوسرے کو کافر نہ کہہ سکے جہاں پر اسلام کی کوئی بانڈری نہ ہو ہماری مرضی کا دین ہو ہم عورت سے ملنا چاہیں عورت سے ملے ہم شراب پینا چاہیں شراب پی لیں آپ دل میں بصف اللہ اللہ کرتے رہے ایک آج سے آپ نے جام اٹھائے ہوا ہے دوسرے آج سے آپ نے شواب اٹھائے بھی ہے آپ کے لئے دین کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ ہے گوھر شاہی کا وہ فتنہ جو ہمارے اندر آیا ہے اب میں ان سے جواب ہوں اس سوال سے مفتی صاحب نے اسے فرمایا کہ ایک پوائنٹ کی بات ہے جو کلیر ہونا بہت ضروری ہے ویسے ظاہر میں بھی یہ بہت سمجھ میں آتی کہ کوئی ایسا انسان جس کو میں زندگی میں بھی اپنے نمائندہ رکھ رہا ہوں اس کے گھر رہ رہا ہوں آخری وقتوں میں بھی اس کے پاس ہوں وہ خلیفہ ہونے کے دعویٰ بھی کر رہا ہے بہت ظاہر کوئی تصادم اور اختلاف اور جنگ نظر بھی نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہی مقصد ہے کہ جیسے اگر آپ اتنی دور کے فاصلے سے ان کے مرید کی احصے سے نمائندہ بن رہے ہیں وہ تو بہت ہی قریب کے مرید ہو گئے تو وہ ترجمانی صحیح انداز میں کر رہے ہیں یہ تمام عقائد تو باطل عقائد ہیں جو انہوں نے فرمائے گئے تو پھر آپ کیسے حضرت گوھر شاہی کو کیونکہ آپ اردو بولتے تھے تو میں کچہری میں جاتا ہوں میں ڈسٹکوٹ جاتا ہوں مجھے چھتیس بندے وہاں مل جاتے ہیں بطور ایک ٹرانسلیٹر وہ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے چیزیں جس زبان میں 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 کروانا چاہوں وہ کروا کے لے سکتا ہوں ایک ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے نمبر ایک نمبر دو اب آ جاتی ہے بات وہ ان کو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے تھا وہ ٹرانسلیٹر کے طور پر شات تھے باقی آپ جتنے بھی الزامات لگائے نا یہ آج نہیں ہم 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آج نہیں کہہ رہے ہیں آج یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب یوٹیوب آیا بھی نہیں تھا ہم تب سے کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے جب یوٹیوب کا والد کو حضرت گوھر شاہی نے ہی ڈیوٹی پہ تھا کہ بھئی میرے بعد آپ نے روحانت کا سلسلہ سنبھالنا ہے تو انہوں نے خود ڈیسوان کیا ہوا ہے پوری فیملی گھرانے نے ڈیسوان کیا ہوا ہے گوھر صاحب نے نہیں کیا ہوا کس چیز کا گوھر صاحب نے یونس الگوھر صاحب کو اس وقت چیزیں عام نہیں تھیں اس وقت یہ اقائد اس کے سامنے نہیں آئے ہوئے تھے وہ بطورہ ٹرانسلیٹر دلوں کے حال کو سمجھنے والا صوفی ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے اتنے قریب کا آدمی گمراہ ترین اور باطل اقیدہ رکھتا ہے دیکھیں اگر اس طرح بات کریں تو مولا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے کافی لوگ رہے ہیں وہ تو جانتے تھے میرا قاتل ہے یہ ایسا ایسا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے گمراہ آدمی کو اپنی جانشینی یا کم سے کم فرنٹ فیس اور ٹرانسلیٹر ہی صحیح ٹرانسلیٹر کوئی بنائے گا ہزاروں ٹرانسلیٹر میں ایسا آدمی اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقاعد ہیں ان کے ٹرانسلیٹر اور بھی تھے لیکن وہ ٹرانسلیٹر صحیح نہیں کر پا رہے تھے صرف بطورہ ٹرانسلیٹر لیا تو اب اگر اس میں ہم نی پورا گھرانہ کر رہا ہے مزید اس میں کیا بات شو کرنا چاہتے ہیں آج سے نہیں بائیس سال سے ہم کر رہے ہیں مزید اس میں کیا چیز چاہیے ڈسون کرنے کے لئے اور کیا پیرامیٹرز ہیں جس کے تھرو ہم ڈسون کر سکتے ہیں آپ بتائیں ایک اور بات ہے ہم نے کوٹ سے بھی مطلب ہے ڈسون کیا ان کے خلاف ایف آیارے بھی ہیں وہ بھی مطلبے ہوئیں آپ بات کریں میں یا ہم بات کسی اور کی کرنے نہیں آیا میں بات کرنے آیا ہوں حضرت گوھر شاہی اس کے پر اعتراض ہے تو بتائیں اس کی تصام اصل بات یہ ہے اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا یہ بحث برائے بحث ہو جائے چاند پر نظر آنا تشبیحات کے نظر آنا یہ سب کیس پر اعتراض ہے ابھی وہ پہلے میں نے سوالوں کے جواب نہیں دیئے آپ نے سوالوں کے جواب نہیں دیئے لیکن آپ مزید سوال کر رہے ہیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں پہلے میں ایک ارس کر رہا ہوں کہ شاید ہمارے جو مہمان ہیں معزز مہمان صاحب انہوں نے باتیں سنی نہیں ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے آپ مزید صرف اسی کو فوکس کر رہے ہیں اسی کے ہم کہہ چکے ہیں تحریری کر چکے ہیں دے چکے ہیں عدالتوں میں دے چکے ہیں ہماری ان کے خلاف ایف آئی آرے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آرہی آپ پھر بھی صرف بحث برائے بحث کرنا آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے آپ کا سمجھنے کا ذہن ہی نہیں ہے آپ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں آپ صرف بحث برائے بحث کر رہے ہیں جو چیزیں ثبوت میں دے رہا ہوں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو کہتے ہیں ہم نے تحقیق کرنی ہے اب جو چیزیں میں سامنے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بات ہم نے سن لی اب نیکسٹ کیا ہے جو ہے لا تعلقی تو لا تعلقی کی بھی اس میں سارے ڈاکومنٹس آئیابل ہیں آپ نے کہہ دیا بیس سال سے ہم اس پر براد کرنا اب میں بتا دوں میں مختصر کر دیتا ہوں ہمارا جو مسلک ہے وہ ہے سنی ہنفی بریلوی ختم نبوت پہ کامل اکبل مکمل یقین ہے ہمارا روحانی سلسلہ ہے قادری اب ہم خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یہ یہ چیزیں ہیں اور جو ہمارے جو اقائد ہیں وہ اقائد ہمارے نہیں ہیں وہ اقائد حضرت سلسل کے سلطان بور احمد اللہ کے بھی ہیں وہ اقائد فقید نورمد کلاسفیر احمد اللہ کے بھی ہیں وہ اقائد حضور غوث پاک کے بھی ہیں وہ اقائد جو بھی صوفیہ بزرگ جو روحانی سلاسل کے ہیں ان سب کے ہیں اس میں ہمارا بیش میں ایڈیشن کسی چیز کی نہیں ہے اور وہ اقیدہ کیا ہے کس چیز کا آپ بتا رہے ہیں جو اقیدہ ان کا ہے وہ ہمارا ہے وہ کیا اقیدہ ہے بتائیے ذرا ارکان اسلام پہ یقین ختم نبوت پہ کامل اکمل مکمل یقین اس میں اور کیا شئیئے مخالفت پہ یہ جملہ جو آتا ہے چاند پہ تشبیحات اور چہرے کا نمائع ہونا پھر اس بات سے مرشور اور معروف ہو جانا پھر یہ سنگین قسم کے مسئلے بھی رہے ہیں یا ان کی زندگی بھی رہے ہیں سورج اور ستارہ اس پہ ذرا سا آپ بزاہت میں عرص کرنا چاہوں گا اس پہ ایک علیدہ پرگرام ڈیزائن کریں اسی میں تو بات کرنے نہیں 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 اس وقت جو ہمارا یہاں متا تھا وہ اقائد کے اوپر تھا نہیں نہیں یہ ارس سن لیں کیونکہ اب میں ایسے بات کروں گا تو ہو سکتا ہے بحث براہ بحث ہو میں قرآن شریف سے ثابت کروں گا یہ چیزیں کہ وہ سورج پر نظر آئے چاند پر نظر آئے چاند میں ہمیں تو تصویر نظر آتی ہے اب میری بات سن لیں پہلے چاند میں تصویر کا سب سے پہلے دعویٰ کس نے کیا ہے آپ بتائیں گے علامہ اقبال نے کیا ہے حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ مجلل آپ کسی مفتی کی بات کرنا لیں جی جی آپ مفتی کی بات کریں میں ولیوں اور فقیروں کی بات کروں گا تو یہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ایک تصانیف ہے سب سے پہلے دنیا میں جو دعویٰ ہے وہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ انہیں فرمایا ہے کہ روحانی طور پر میں چاند میں گیا ہوں چاند میں ایک وادی ہے جس کو وادی توسین کہتے ہیں نبوت کی وادی ہے اور وہاں نبی و ولیوں کی تصویریں ہیں تو انہوں کو وہاں چار تصویریں کندہ نظر آئیں چاند کے پہاڑوں میں تو وہاں پہ انہوں نے وہاں کلام کیا اور علامہ محمد اقبال نے جعویدہ میں نے لکھا سب سے پہلے دعی چاند میں تصویروں کے علامہ اقبال ہیں اب حضرت گوھر شای کا کیا ہے اس کے لئے آپ علیہ دہ چپٹر رکھیں پورا پوری اپیشورٹ رکھیں وہ ساری تفصیل سے بعد سرسری بات کر کے جو سرسری اور ادھوری بات ہونا وہ بندے کو لگ جاتی ہے مکمل بات ہو تو مزہ آئے گا اس کے اوپر آپ علیہ دہ ایک پوراں تشکیل دیں چلیں یہ بھی اس میں میری درخواست ہے اب پہلے اس کو سن تو لینا اللہ محمد اقبال پہ آپ جا رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علامہ اقبال ہمارے لئے دلیل نہیں تھے نہیں نہیں ہمارے لئے دلیل نہیں تھے ہمارے لئے دلیل نہیں تھے وہ کہتے ہیں دنوریہ ٹاؤن سے فتوہ دکھائیں آپ دلیل آپ جا کے آپ دیکھیں سنیں 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 ہمارے علامہ اقبال میلے دلیل نہیں ہے میلے دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے نا آپ نے صوفیت کی بات کرنی ہے تو سب سے بڑے صوفی اس امت کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے بڑے صوفیات عمر ہیں سب سے بڑے صوفیات عثمان ہیں سب سے بڑے صوفیات علی رضی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے بڑے صوفی اہل بیعت ہیں ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے اچھا پھر اس طرح ہے کہ اگر ساری بات وہاں جاتی ہے پھر آپ کا میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد نہیں بھی ہم ساری توجہ وہی سے مطلب ہے وہی تو کرنی ہے نا آپ کو تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں آپ گور شاہی نے زندگی بر اس آدمی کو اون کیا جب آگئی بات گدی کی اس آدمی نے جو بڑی گدی تھی وہ پکڑ لی تو اب نیچے والوں نے کہا جی ہماری طرف تو کوئی متوجہ نہیں ہو رہا چلے اس سے تو آگے نکلتاں آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے آخری وقت گور شاہی کا گزرا ہے لندن میں اب لندن سے جو عقیدہ نکلے گا میرا ان کے بیٹوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے میں گور شاہی کے بیٹوں سے معاملات نہیں کر رہا میں ان کے باب سے معاملات نہیں کر رہا میرا معاملہ ہے گوہر شاہی سے یہ آئے ہیں گوہر شاہی کے وکیل بن کر اب گوھر شائی کا جو عقیدہ ہمیں یونس الگوھر ان کی زندگی کے آخری دس پندرہ سالوں کا بتائیں گے وہ میں مانوں گا اس شخص کا اس لیے نہیں مانوں گا کہ انہوں نے تو شاید زندگی میں آخری بیس سال ملاقات بھی نہیں کی ہوگی ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آخری سالوں میں کیا کہہ کر گئے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آخری انہوں نے وسیعت کیا کیے وہ تو وہی ہے نا جو یونس الگوھر کہہ رہا ہے اب یونسال گوہر ان کو ڈیسون کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ تو ہمارے ہاں سے گمرہ ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک ان کے عقیدے سے ان کے طریقے سے نکلا ہوا ہر شخص گمرہ کافر ہے ان کے نظر میں یہ بھی کافر ہے یہ بھی اس قابل نہیں کہ ان کو مسلمان کہا جا سکے اس لیے ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے بات کا اعتبار وہ ہے جو یونسال گوہر دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی کہ چاند اور سورج پر نظر آنا دیکھیں چاند سورج پہ نظر آنا یہ میرے لئے علم اقبال کے قول کو لے کر آتے ہیں یہ میرے لئے کیا دلیل ہیں میں نے پرس کیا نا کہ آیا اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا تھا کہ کوئی چاند پہ نظر آئے گا کوئی سورج پہ نظر آئے گا مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے اور سب سے بڑی دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی ان کے لئے کہا جاتا کہ بھئی وہ تصویر چاند پہ نظر آئے گی سورج پہ نظر آئیں گی اور یہ چاند یا سورج پہ اگر کوئی وادی ہے اس وادی کا تذکرہ کس نے کیا اگر ہم علم اقبال کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو خواب میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں میں جاگتے ہوئے گیا ہوں تو میں جیسے گوھر شائی کو غلط مانتا ہوں ویسے میں ان باتوں میں علم اقبال کو بھی غلط مانتا ہوں یہ بات علم اقبال میرے لئے کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے کہ آپ نوضب اللہ کہیں علم اقبال نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ بات میری نظر میں غلط ہے آپ اس وقت پروف مانگیں گے جی آپ مجھے دکھائیے کہاں سے یہ ثبوت ہے علم اقبال میرے لئے دلیل نہیں ہے جی اس نے ثبوت کیا دیا کہ یہاں پر کوئی نہ پانی ہے نہ چیزیں ہیں ارض یہ ہے یہ میں بات کروں اس کو بھی نہیں مانتے علم اقبال بات کرے اس کو بھی نہیں مانتے حضرت صلیف سلطان بہت بات کرے اس کو بھی نہیں مانتے عدالت بات کرے اس کو بھی نہیں مانتے کانسٹوکشن بات کرے یہ کس کو مانتے ہیں آپ کو مانتے ہیں باقی اسی کو نہیں مانتے باقی پھر بحث براہ بحث ہی رہے گی میں نے سلطان باہو رحم اللہ کا انکار نہیں کیا میں نے یہ انکار کیا کہ وہ جو دور ہوئے ہیں وہ گوھر شائع کی نہیں ہے میں سنے علامہ اقبال کا انکار کیا ہے بالکل کر دیا ہے اس بات پر تو انکار ہے میرا آپ اس کو ثبوت کرے جو مطلب ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کا جو انکار کر رہے ہیں آپ اس سے کیا بات کریں گے کیوں علامہ اقبال کو کیا سمجھتے ہیں ہم ولی اللہ ہیں وہ ہم تو ولی مانتے ہیں تو کسی ولی کا کوئی بھی بات جو قرآن و حدیث سے متضاد ہو اس کو مانیں گے انہوں نے کہا ہے کہ میرا ایک شیر بھی ایک شیر بھی اگر قرآن سے اختلاف کرتا ہو تو میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ یہ شیر کی بات نہیں ہے یہ چاند پر جانے کی بات ہیں وہاں پر وادی کی بات ہیں ہم ولیوں کے فتوے دے رہے ہیں وہ ان کو بھی نہیں مانتے اور جو علماء کے فتوے دیں ان کو بھی نہیں مانتے یہ علامہ اقبال کی بات اس کو بھی نہیں مانتے یہ مانتے کس کو ہیں بھئی یہ اپنی ذات کے لیوہ کسی کو نہیں مانتے اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سب افسانے ہیں باقی کسی کو بھی نہیں مانیں گے اچھا پاکستانی قوانین کے مطابق گوھر شاہی صاحب کو سزا سنائی گئی یہ تو سنائی گئی اس میں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اس میں میں عرض کرتا ہوں کتابوں پہ بھی بیان ہے آگ گئے تھے یہاں سے چلے گئے تھے یہاں سے اب یہ سوال مجھ سے ہے جی بیگو آپ سے سوال مجھ سے ہے میں جواب دوں پہلے ایک درخواست دی گئی تھی حضرت کے خلاف نا جب وہ درخواست دی گئی ڈی سی کو ڈی سی دادو کو دی گئی تو اس میں انکواری بیٹھی گئی انکواری کے سامنے آپ پیش ہوئے حضرت گوھر شاہی ان کے پانچ چھ سوالات تھے پانچ چھ سوالات جب کیے گئے آپ نے جواب دیا اس انکواری کے مطابق وہ درخواست ختم ہوئے ڈی سمس ہو گئی کہ یہ ٹو ناڈی فائف اے بی سی کی ایف آئی آر نہیں بنتی ریزن ریزن یہ تھی کہ وہ خود شاملے تفتیش ہوئے تھے اس میں شاملے تفتیش ہوئے شاملے تفتیش ہونے کے بعد حقائق سامنے آئے تو وہ ڈی سمس ہو گئی اب وہ ہمارے حضرت کا نا یہ دورہ ہوتا تھا باہر برنے ملک وہ دو تین دو تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے آٹھ مہینے کے لیے بھی برنے ملک ٹور کیا کرتے تھے تو جب اب انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی ٹور سٹارٹ ہوا آپ باہر چلے گئے ہیں اور اس وقت کمیونکیشن بھی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت فل فور ایک پلاننگ کے تحت ایک سازش کے تحت درخواست دی گئی پچیس فروری انیس سو نیناوے کو سنیئے گا پچیس فروری کو درخواست دی گئی یک طرفہ کاروائی کی گئی اور یہ بھی نہیں بتایا گیا سیم الیگیشن سیم پارٹیز درخواست بھی سیم اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ پہلے ڈس میں سو چکی ہے پہلے شاملے تفتیش ہوں گئے لیکن وہی درخواست جب دی گئی اس کے یک طرفہ کاروائی کرتو ایف آئی آر کر دی گئی یکوں مارچ کو چالان جمع ہوا نو مارچ کو فیصلہ ہو گیا نو مارچ تک ریگولر پر ڈے کے حساب سے سات پیشیاں مطلب ہے سات میں رکھی گئی سات پیشیوں کے دوران یعنی کہ فوراً اس کو مطلب ہے ختم کرنا ہے اس کو اور سزا سنا دینی ہے یہ ایک سازش تھی جس کے تہرے سارا کچھ ہوا کورٹ سے سزا سنا دی گئی یہ ہاں یا نہ بتا دیں یہ اب میری عرض سن لیں سپریم کورٹ کی اس کے اوپر رولنگز ہیں کہ جو یک طرفہ کاروائی ہوگی جس کے اوپر الزام ہے اس کی بات نہیں سنی جائے گی اور سپیڈی ٹرائل ہوگا تو وہ سارا کل ادم ہے وائڈ ہے آپ سپریم کورٹ میں گئے اس کو لے کے اب دوبارہ ہم جا رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں یہ بیس سال کا معاملہ ہے دیکھیں پہلے پنڈنگ تھا سال سے پرانی ہے پچھانوے کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں نائٹی نائن کی بات کر رہا ہوں نائٹی نائن سے بات چلے بیس سال کا معاملہ ہے پھر آن ورڈ آگے یہ مقدمہ آپ کو 297 میں ہوا تھا جی تو کافی نہیں نہیں نائٹی سیون نائٹی سیون میں ہوا چلے بیس سال سے نہیں گئے ابھی جا رہے ہیں نائٹی سیون والے جو پہلے درخواستے سے ساری فارغ ہو گئی ہیں سب میں شاملے تفتیش ہو گئے نائنٹی سیون میں مقدمہ ہوا دو آزار ایک تک زندہ رہے چار سال میں اگر وہ اتنے بری تھے واپس کیوں نہیں ہے کس نے کہا ہے دو آستانوے چینوے چینوے ٹھانوے نینانوے کی زاری محفلیں ہماری یہاں ہی در اچھا ہاں نا چیک ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے ابھی تک گئے نہیں یہ فاصلے کی وجہ کوئی خاص یہ بس ایک دو مہینے ہیں اسی میں انشاءاللہ بری فائل ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں جب اتنے سمانے سے نہیں گئے اس کی وجہ کیا اس کی بہت سے ریزنز ہیں کہ مطلب ہے ایک تو کیس صحیح پرسو نہیں کیا گیا جو وقلہ اس وقت کے کیے گئے تھے جو ہائر کیے گئے تھے انہوں نے کیس صحیح پرسو نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ معاملات خراب ہو گئے اس میں اگر شاملے تفتیش کرایا جاتا اور بات سنی جاتی تو اور بات تھی وہ ساری کاروائی یک طرفہ تھی ایکس پارٹی سارے کاروائی تھی اس وجہ سے یہ ہوا اچھا 25 نومبر کو مانچسٹر میں نمونیا کے ورس انتقال ہوا اس وقت کی کوئی بیانات اور رشادات ہیں آپ اس کو عقیدے کے حصہ سمجھتے ہیں کوئی خاص نہیں وہ جو ہیں کتابیں آویلیبل ہیں کوئی خلیفہ جانا شہی نہیں کوئی خلیفہ خلیفہ کے دعویسے خلاف سے وہ حضرت گوھر شیخ گدی کے خلافت کی تو ایسی خلاف سے جو بندہ ہالڈی مطلب خلافت اور گدیوں کے خلاف ہو تو وہ کیسے کسی کو خلیفہ اور مطلب ہے وہ گدی دے سکتا ہے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں آپ کے مریدین بہت ہوں 45 لاکھ تو ہوں گے اور ان پر حکومت پاکستان کیا حکم لگاتی یعنی اس پر آسانی ہے کوئی مرید ہو سکتا ہے یا بین ہے نہیں نہیں دیکھیں بین جو ہے نا یہ بھی ایک منفی پروپیگنڈا ہے کہ یہ بین ہے میں بین کا آپ کو کانون بتا دیتا ہوں جو انجمن صرف روشان اسلام ریجسٹرڈ ہے نا وہ 1860 کے کانون کے تحت ہیں اس کانون کے مطابق نہ ڈی سی کو اختیار ہے نہ ڈی پیو کو نہ ہائی کورٹ کو اختیار ہے کوئی بین کریں اس کا اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے with condition جب حکومت وقت رٹ کرتی ہے اور وہاں سارے ثبوت پیش کرتی ہے کہ یہ انجمن ساندے ہے پھر سپریم کورٹ انجمن کو نوٹس کرتی ہے اس کو بلاتی ہے اس کی بات سنتی ہے اگر سپریم کورٹ مطمئن ہوتی ہے کہ یہ اسلاح چلا رہے ہیں یہ دھماکے کر رہے ہیں وغیرہ 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 تو پھر جا کر وہ بین کرتی ہے اگر کوئی شخص کہے نا میں ویسے بتا رہا ہوں کہ انجمن بین ہے یا نام گوھر شاہی کا بین ہے تو اسے کہیں سپریم کورٹ کا آرٹر دیکھیں کام بین ہے ادروائی ساری باتیں وہ سب میری درخواست چھوڑی سی میں درخواست کروں درخواست یہ ہے کہ گوھر شاہی کے فتنے کے متعلق جامعہ فاروقیہ جامعہ بن نوری ٹون جامعہ دعلم کراچی جامعہ رزویہ مزور اسلام فیصل آباد دعلم عمجدیہ کراچی دعلم دیوبن انڈیا اور دنیاور کے تمام فتاوہ میں ان کے خلاف ایک فتوہ موجود ہے کہ یہ گمراہ ہے اور دار اسلام سے خارج ہیں کیونکہ ان کے عقید مہدیت کے پھر نبوت کے پھر الہیت الوہیت کے ہیں لہٰذا میری درخواست ہے میری درخواست ہے جو باتیں ہم انکار کر رہے ہیں میں نے کہا ویڈیو کو دکھا ستے ہیں میری درخواست ہے حضرت ہے گوھر شاہی کہ جہاں انہیں علویت کا دعویٰ کیا اور مہدیت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ ویڈیو دکھا سکتے ہیں چھیک میں پوچھ لیتا ہوں میری درخواست ہے کوئی ویڈیو دکھا دے نا میری درخواست ہے اب مطلب ہے ہمارے کی ہیں یہ بھی فضلات دیکھ سکتے ہیں ان تمام جتنے بھی ادارے ہیں یہاں جا کر یہاں جا کر باقاعدہ ان کے سامنے جس طرح انہوں نے بھی یادلائل پیش کیے وہاں جا کر پیش کریں ان کے بیٹوں کو لے کر ان کے جو بھی اس وقت نمائندے ان کو لے کر اپنی ایک وضاحت پیش کریں اپنے عقیدے کی وضاحت پیش کریں جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ہم یونسل گوھر سے براہت کا علاقہ ہمیں کسی کو کافر قرار دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ٹھیک ہے جو غلط بات ہے وہ غلط ہے وہ غلط کوئی بھی کرے گا جہاں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بات کہی تھی نا وہ دلیل ہے کیا فرما ہے کہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس صاحب قبر سے اختلاف نہیں کیا اللہ اکبر سبحانہ صاحب قبر سے اختلاف نہیں ہے ہر شخص سے اختلاف ہے ہر شخص کی رائے سے اختلاف ہے ابو بکر نے عمر کی رائے سے کیا عمر نے دوسروں کی رائے سے کیا عثمان نے کیا علی نے کیا رضوان اللہ علیہ مجمعی دوسری بات یہ ہے جتنی شخصیات کا انہوں نے نام لیا یہ سب میرے لئے محترم ہیں میرے لئے مکرم ہیں لیکن ان شخصیات کی آڑ میں جن غلط عقائد کو دعوے سے مجھے اختلاف غلط عقائد کیا ہیں یہ تو بیان کرنا ہی میں ارز کرنا میں ایک ارز کر دوں اسی میں اب میں اس میں ارز کر دوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر حضرت گوھر شای کا پیغام یہ ہے کہ بھئی اپنے دل کی تار کو رب سے جوڑ دوں وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اپنے دل کی جو دھڑکنیں ہیں آپ کی خالی ہیں ان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا دو یار پھر اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے ہر وقت دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ لفظ ہوتا ہے اس اس میں اللہ کی گرمی سے جب اس میں اللہ اندر ہوتا ہے ذکر قلب جاری ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گرمی محسوس ہوتی ہے یا غصہ آنے لگتا ہے تو پھر دروشی پڑھو اس میں محمد کا تصور کرو پورے سینے پر اور دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا محمد یہ عقیدہ ہے اب کہہ رہے ہیں یہ سمپل سی بات ہے یہ حضرت سکر شلطان پر رحمت نے بھی کیا ہے اچھا اس سے اگر مزید بڑھتے ہیں وہ لطائف کا تذکرہ ہے جو حضرت سکر شلطان پر رحمت نے بھی کیا ہے وہ علامہ اقبال رحمت نے بھی کیا ہے اور دوسرا بھی اگر وہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی جو ولیوں نے کی ہے تو اس کو سائٹ جو بنیادی عقید ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاؤ ان کو اللہ کی طرف دانائے کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان سے بات کرو ان میں جو ان میں اور ہم میں مشترک ہے اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ تو مشترک ہے نا ہماری دعوت یہ ہے حضرت گوھر شاہی کی دعوت یہ ہے کہ آپ اپنے دل پر رات کو سوتا ہوئے شہادت کے انگلے کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ دل کی دھڑکن اس میں اللہ سے تیز ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک لفظ کے ساتھ اللہ دوسرے کے ساتھ وہ ملاتے رہیں پہلے دھڑکن محسوس ہوگی اور اس کے بعد اندر سے بڑی خوبصورت آواز آئے گی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو علامہ اقبال فرماتے ہیں مینہ گنجد آن کا گفت اللہ ہو در حدود این ازام چار سو جو شخص اللہ ہو کہتا ہے وہ اس چار اطراف والے جہان میں نہیں سما سکتا کیونکہ جب اللہ خود جلوہ گر ہو جاتا ہے جو زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا وہ کل میں جلوہ گر ہو جائے تو ہی میری آرز ہو یہ ہماری دعوت ہے آپ کی اس دعوت سے تو کسی کو ایک جملہ کہہ دو وہ جو میں کھٹکتا ہوں دلی ازدہ میں کاٹے کی طرح یہ عبلیس نے کہا تھا تو یہ نہ جائے کہ آپ یہ ایسا کہہ رہے ہیں یہ عبلیس کہہ رہا تھا جناب جبرائیل علیہ السلام وہ اس سے رٹھا ہے جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کیا پتہ ہے یہ مجھ سے کہہ دیں آپ تقریر اچھی کرتے ہیں تقریر تو آپ نے اچھی سیکھی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کی باتوں میں تقریر سیکھی جاتی ہے پتہ نہیں ہوتا رٹہ لگاتے ہیں میری درخواست جو میں اپنی درخواست اسی جگہ سے شروع کروں گا جہاں میں نے چھوڑی ہے یہ جائیں دعوت افتاؤں میں وہاں ان سے درخواست کریں کہ جی ہمارے بارے میں یہ جو بات ہے دیکھیں ہمارے ہاں چاہے وریلوی مسلک ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے لے علیس ہے ہمارے ہاں تصوف کا ایک باقاعدہ باب ہے ہمارے ہاں خانقائیں ہیں اسی اللہ اللہ کو سکھانے کے لیے اگر گوھر شاہی ایسے آدمی تھے تو ہمارے ہاں کوئی پاگل نہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے ان کے عقیدے کو پکڑ کے ان کی باتوں کو پکڑ کے ان پر فتوے لگا دی کچھ تو ہوگا جس کی پردہ داری ہے ایسی باتیں اگر نہیں ہیں مجھے ان کو کافر کار دینے میں کوئی شوک نہیں ہے آپ کو تو ان کو باہوں میں لینا چاہتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ان کے اوپر ان کے سامنے ان کی تحفت و مجالی اس کی ہمارے پاس حوالے ہیں اسی طریقے قلب کی ہمارے پاس حوالے ہیں انہی کے حوالے ہیں کہ غلط چیزیں لکھی گئی ہے یقیناً وہ نکالی گئی ہوگی اب نکال دی انہوں نے کیونکہ انہوں نے بھی کتابیں پڑھ لیے یہ جائیں ان فتوہ کو تبدیل کریں جیسے انہوں نے کوٹ میں کیس کیے ہیں کوٹ میں جا رہے ہیں لڑ رہے ہیں مدرسوں میں جائیں دالفتاؤں میں جائیں جس دن دالفتاؤں نے ان پر فتوہ دے دیا کہ جی یہ صحیح عقیدے والے لوگ ہیں یہ ہمارے بھائی تھے ہمارے بھائی ہیں ہم اپنے بچوں کے رشتے ان کے ہاں کریں گے ان کے رشتے اپنے ہاں لیں گے لیکن اگر یہ کوٹ کے کیس تو کر رہے ہیں یہاں فورپورٹ کارٹ میں آ کر تو یہ اپنا دفاع کر رہے ہیں یہ یونسال گوہر سے جو ہے اپنے بیرات کا اعلان کر رہے ہیں لیکن مدرسوں کو یہ سمجھتے ہیں مولوی ہے مولوی تو کچھ کر نہیں سکتا مولوی کے کہنے سے کیا ہوگا تو آپ یہ سنیں کہ آپ کی جو عقیدے ہمارے پاس موجود ہے وہ عقیدہ غلط آیا ہے چاہے وہ آپ کی طرف سے آیا کسی اور کی طرف سے میں ارز کر دوں آپ ارز کر دوں پھر اس کے بعد اینڈ اپ کرنا ہے میں تمام اداروں میں جا کے یہ ساری کلیرنس دے چکا ہوں نمبر اون چاہے وہ مطلب گورنمنٹ کی ہیں چاہے ایجنسیز ہیں تمام اداروں کو کنسل کر لیا گیا ہے اور وہاں بریفنگ ساری ہو چکی ہے نمبر ایک نمبر دو ہم نے اسلامی نظریتی کاؤنسل میں سارے مقاطب فکر کی وہاں نمائندگی ہوتی ہے ہم نے وہاں بھی بریفنگ اپنی ساری دے دی ہے اور ہم نے اعلان اللہ تعالیٰ کے بھی وہاں جمع کر دیا ہے اور مطلب ہے اپنے نظریات اقائد تسانی وہاں کر دی ہیں وہ ادارہ بھی تحقیق کر رہا ہے یعنی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے ہم اپنی طرف جا رہے ہیں کامزن ہو رہے ہیں اور تمام اداروں کو مطلب ہے آن بورڈ لیا ہوا ہے اور ان کا تمام بریفنگز ہو چکی بہت خوب دیکھیں کتنے اچھے ماحول میں گفتگو بھی ہو گئی اب میں نے ذرا کنکلوجن کے طرف آنا ہے تو میں صرف آپ سے مختصر ہاں اے نام جواب لے کے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے جو عام معروف یہی ہے گوھر شاہی سب کے انتقال کے بعد ان کے مریدوں نے ان کو موت یعنی مرا ہوا ماننے سے انکار کر دی کہ آپ ان کو زندہ مانتے دیکھیں ایک ہے روحانی اور ایک ہے جسمانی جو جسمانی بات تو اور ہوتی ہے روحانی بات اور ہوتی ہے کوئی بھی ولی ہے وہ ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شلطان بور رحمت اللہ نے اپنی تصانیف میں تذکرہ کیا ہے ان چیزوں کا اور یہاں تک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شلطان بور رحمت اللہ نے فرمایا ہے اگر تمہیں کہیں کوئی مرشد نہ ملے تو میرے پاس آ جانا تو میں میری طربت پہ آ کے اگر آپ اللہ کی خاطر کرنا تو میں اللہ کی خاطر تمہاری امداد کروں گا اور واصل بللہ کر دوں گا جو فقر کی لائن ہے نا جو فنا فللہ پہلے زندگی میں ہو جاتے ہیں نا پھر ان کا تصور جو ہے نا موت کا نہیں ہوتا اور اسی بنیاد پہ وہ لوگ محبت میں مطلب موت کو تسلیم نہیں کرتے اب میں اس کا جواب یہ لوں کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں نہیں ان کا دربار شیف ہے یہاں ہیدر آباد میں کوٹی شیف میں دربار ہے ان کا بنا ہوا یعنی وہ مردہ ہیں اور روحانی طور سے ان کو اللہ نے ایک حیات دیا جیسے ہم سب کو دیئے روحانی طور پہ دیکھیں حضرت صفیش سلطان بور احمد جیسے میں نے فرمایا اسی طرح روحانی طور پہ اگر آپ جیسے طریقہ میں نے بتایا رات کو سوتے ہوئے اس میں اللہ اگر مطلب تصور کریں تو حضرت گوھر شیف نے کئی لوگوں کو روحانی طور پہ ذکر قلب دیا ٹھیک ہو گیا مطلب وہ ویسے ہی روحانی طور پہ زندگی جیسے میں بھی مر جاؤں تو میری روح کو جو اللہ زندگی دے وہ علی زندگی ونہ میں مرے وے ہی کنٹریڈر ہوں گا تو اس پر گوھر شیف صاحب بھی مرے وے ہی کنٹریڈر ہوں گا عام بندے کا مرہ ہونا عورتہ ہے جو فناح فللہ ہو جو حضور غاؤس پاک ہیں فادیہ حسن بسری ہوں ان کو ہم موت کنٹریڈر نہیں کرتے ہیں یعنی وہ مرے وے نہیں ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات و نبی مانتے ہیں نہیں حضور انبیاء ہیں دیکھیں یہی مسئلہ ہے سردار ہیں آقا ہیں سب کے انبیاء کے لیے الگ پروٹوکول ہے اور احادیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں میں صرف اولیاء جسے آپ کہہ رہے ہیں اولیاء تو میں اسی کا پروٹوکول سمجھ رہا ہوں اور پھر عام آدمی کا ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں سلطان پرہ میں تو فرماتے ہیں سن فریاد پیراندے پیرہ سن عرض مریق اندھر کے ہو تو یعنی کہ وہاں موت کا کنشپ نہیں ہوتا ہے عشق زماؤ مقاں کو نہیں جانتا ٹھیک ہو گیا مگر ظاہر تو مانتا ہے میں اس ظاہر کی لائیں گے ظاہر کے لیے ہم نے کہہ دیا درباشی بنویا ہے ہیدر آباد میں کوٹری شیف میں چلیں شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہ بھی مجھے بیان فرماتی جائے کہ آپ کی جنرل سا کوششن کسی بھی میرے سامین ناظرین کی نگاہ میں اٹھے گا آپ پہ ان پہ کوئی مقدمہ نہیں کوئی نفرت نہیں کوئی بین نہیں تو اس زندگی میں گوھر شاہد صاحب کے اوپر اتنے مقدمات نفرتیں اور یہ نہ کہے گا کہ فقیروں کی ہوتی ہیں گوھر بھی فقیر گزرے ہیں اس حد تک کہ کتابوں کے اوپر اب یہ ہوتا کیا ہے یہ منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے مثال کے طور پر اب میرے سامنے ایک ویڈیو آئی کہ دیکھیں یہ کتاب تھی کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک علام احمد قادیانی عابض زہد تھا اور ایک شور برپا کر دیا گیا کہی دیکھو یہ قادیانی ہے میں نے ویڈیو بنائی اس کی میں نے کہا کہ اگلی سطر تو پڑھ لیتے اگلی لائن ادوری لائن کیوں پڑھی ہے ادورہ سچ کیوں بولا ہے ادورہ سچ تو جھوٹ سے بہتا خطرناک ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ بے شک غلام احمد قادیانی عابض زہد تھا لیکن کامل مرشد کے محروم ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا تھا اور پھر آگے قرآن شیف کے آیت آپ نے لکھی وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدَ جیسے اللہ گمراہ کرے وہ ہرگز وَلِي مُرْشِدَ نَا پا سکے گا وہ بات نہیں پڑھی یہ ایک بات پڑھ لی تو آپ کہہ رہے یہ وجہ ہے اس قدر ناپسندہ ہونے کی دوسری بات یعنی اب میں دوبارہ وہی ارز کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے انیس سو سولہ میں اسرار خود ہی لکھی اور پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا انہوں نے وہ کتاب طلف کی اپنے والد صاحب کے کہنے پر اب دوبارہ اشارت ہوئی مطلب ہے اس کی تو اسی طرح ہر دور میں غوث پاک نے کیا عمل کیا تھا پانچ سو فتوے لگ گئے تھے غوث پاک پہ جو مطلب ہے کس نے پانچ سو فتوے لگئے ہیں پانچ سو فتوے لگئے ہیں یہ تو آپ کو ایک نئی بات لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں ایسی باتیں نال پہلے اپنی غلط کو ثابت کرنے کے لیے آپ پانچ سو فتوے ایسے چلیں مولا علی علیہ السلام مطلب ہے کیا ایسا خلاف شرع عمل مولا علیہ السلام کا جن کی وجہ سے ان کی اتنی مخالفت تھی امام حسین علی مقام کو کونسا ایسا خلاف شرع عمل تھا جس کی وجہ سے اتنی مخالفت تھی یا باتن کے امام جتنے بھی آئے ہیں میں بتاتا ہوں میں بتا تو آپ نے کمپیر کی وہاں تو مسئلہ حق گوئی کا تھا یہاں ان کا کیا اقیدہ ہے جو حق گوئی میں کاؤنٹ کریں گے وہ یہی وہاں بھی منفی پروپیگنڈے سے کیا انہوں نے موجودہ خلیفہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی کیونکہ ہر بندہ امام حسین سے کمپیر کر دیتا ہے بہت آسان ہی کام کریں مگر میں سوال احترام میں پوچھ رہا ہوں کیا جناب گوھر شای صاحب نے موجودہ باطل نظام کے خلاف آواز اٹھا کے بیدان میں آئے تھی کیا یہ وجہ تھی کیوں وہاں تو یہ وجہ تھی کونسا باطل نظام یہی میں کرو کہ یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا تو کمپیر نہیں کر سکتے وہاں پر ہمیشہ آپ نے تقریر کا آغاز کیا کہ میرے یہاں آنے کا مقصد سیاست نہیں ہے کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے تحفظ شریعت تو ہوگا اس میں کیا چینجز بچائے آپ نے مامہ حسین نے شریعت کو بچایا اس کو آپ نے جو کمپیر کیا یہاں انہوں نے کیا چیزیں بچائی ہیں شریعت میں آپ کہہ رہے ہیں سمپل عقیدہ ہے تصفوف کا عقیدہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو پھر وہاں کمپیریزن ویسا نہیں بن رہا یہاں مخالفت جب سمپل اتنا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ کرو تو کوئی کیوں مخالفت کر رہا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کا منفی پروپیگنڈا ہے اور کیا ہے کیوں کرے گا منفی پروپیگنڈا دیکھیں میری ارسنے ایک دفعہ میں ایک دوست کلاس فیلو سے ملا تو اس نے میری باتیں سننی تو اس نے کہا یہ ذکر اللہ کی بات تو بہت عشی ہیں تو اس نے کہا چل کے ذکر کرتے ہیں جب ہم جانے لگے ذکر کے محفل میں بیٹھنے لگے وہ توپس تقفار کر کے باہر نکل گیا کیا ہوا تمہیں کہتے ہیں تو مسلمان بھی نہیں کیا کہہ رہے ہو کہتے ہیں یہ لوگ عیسائی ہیں کبھی کہے یہ لوگ ہندو ہیں یہ تصویروں کی پوجا کرتے ہیں یہ وہ میں نے کہا یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں کوئی اتراز ہے کوئی نے کہا نہیں میں نے کہا یہی تو گھرشے کی باتیں یہ طفان ایک جو بربا کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ منفی پروپگنڈی کی بنیاد ہے ٹھیک ہو گیا دار العلوم احمد رضا خان ہندوستان سے فتوہ ہے کہ یعنی میں اس کے جملے اگر آپ کی جارت ہو تو میں دورا دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ فتاوے کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے رت میں کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایسے الفاظ اور عمال کا حامل اور اس کے پیروکار آپ کی طرف شارع کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب گمراہ ہیں دوزخی ہیں اور سزار نصیب ہوئے ان کو دنیا اور آخرت میں دار العلوم امجدیہ کی جانب سے بھی فتوہ بلکل اسی مزاج کا ہے اور بلکل فاسق اور فارجر قرار دیا گیا مختصرا یہ پھر اس میں ایک پوری فیرست ہے مسجد کنزلل ایمان کا ہو پھر گروہ مندر اور تمام اس کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ کیسے ان کو بتایا اور یہ سارے بریلوی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم بریلوی ہیں خانفی ہیں بریلوی اور یہ سب بریلوی ہوگا ہے میں نے گیارہ فتوے آپ کے سامنے رکھے ہوئے یہ معروف ہیں اور وہ غیر معروف ہیں یہ بھی معروف ہیں یہ بھی معروف ہیں میں یہ بھی پڑھ دوں آپ کی جاتھ سیدہ امد کازمی صاحب نے فتوہ دیا ہوگا تو میں مانتا بھی نہیں ہوں شخصیت اتنی کمزور بات کہنے سکتی ہے کبلہ اگر آپ مجھے نہیں شاید سمان میں آرہا آپ اگر پڑھ کے سنا دیں اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ اتنے کمزور بات نہیں کر سکتی ہے اس میں کچھ مسنگ ہے کچھ چیزیں اس کو یہ کیونکہ وٹشپ سے نکلا ہوا ہے یہ اس میں مسنگ کیونکہ دن لائے نا تو ہم اس فتوے کو نہیں سمجھ پا رہے تو یہ موقع مل جائے گا کہ یہ بات نہیں تھی ہوگی میں کچھ میں آم کر کا شکریہ دا کرتا ہوں محمد زحیب حفیظ صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں مفتی عبدالباقی اخوانزادہ کا اور خواتی ناظرات آپ کا مجھے اس پہ بڑا اعتماد ہے اور اعتبار ہے اور یقین ہے کہ جو ہماری آڈینس سے خاص طور سے اس پروگرام کی وہ بڑی تحامل کے ساتھ علمی گفتگو کو سنتی ہے توجہ کے ساتھ دلیل رد دلیل کا خود سے اندازہ لگاتی ہے اور پھر خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اس میں محبت ہے علفت ہے اور ہدایت کی طرف کا سفر ہے مفتی صاحب کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو زبرستی دین سے نکالیں یہی مزاد ہونا چاہیے ایسی ایڈوکیٹ صاحب کی یہ بات قابل ستائش ہے کہ آپ انداز میں پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں غلط ہمیں بتائیں تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں اور جو انسان غلط ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے اس کو میں سراتا ہوں اور اللہ کہے کہ یہ ایسے ہی ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہاں اللہ اور یہاں اللہ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اسی ملک میں اور دیگر ملکوں میں بیانات میں فرق آ جاتے تو میری خواہش ہے کہ ہم اس پر علمی جائزہ لیں لیتے رہیں اقابر سے بھی درخواست کرتے رہیں اور اس کا نتیجہ بھی انشاءاللہ نکالیں میں دونوں کا شکریہ دکرتے ہوئے ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھی کہ کوئی غلطی کوتائی ہو کوئی صحف نف کوئی ایسی بات جو آپ کو آپ کے دل کو تکلیف میں مبتلا کر دے دل ہزاری ہو میں اس کے لئے شرمندہ ہوں مازد خواہوں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ نیت ہماری دانستہ طور پر بہت خالص ہے اور خواہش بھی یہی ہے کہ ہم اس پر متوجہ ہوں کاش 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 ہم اپنی چیزوں پر غور کر کے اپنا محاصبہ کر کے خود کو ٹھیک کر لیں بجائے کہ کوئی ایسی طوفانی آفت ہم بے مبتلا ہو کوئی باطل ہم بے مبتلا ہو جو ایسا کہ ہم نے ماضی کے دور میں دیکھا ہے خواتین و حضرات عزیزان امن اللہ کی امان